بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افتخار شاہر ٹیوی میں آپ تمام دوستوں کو خوش شاملی کہتا ہوں والیکم بیک کلیر دوستو یہ جو قبل ہینڈل ہے جو پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں اس کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی تک مارکیر میں کوئی خاص جو چینجیں زیادہ وہ نہیں آئی نہ تو یہ پیارے بھائیو انتیزار پانچ سو سے نیچے ٹلی خرکا رہی ہے اور نہ پیارے بھائیو یہ اکتیزار پانچ سو سے اوپر ٹلی خرکا رہی ہے یعنی پندرہ سو دو ہزار کی رینج میں نہ یہ پھیٹ رہی ہے اب یہاں سے کیا لگتا ہے دو جو نہ وہ نیوز کہہ لیں یا دو چیزیں ایسی شیئر کروں گا کہ مارکیٹ کو نہ وہ نیچے لے جانے کے لیے کبھی ہے اب کبھی بھائی پھر بولتے ہیں کہ شاہ جی پچھلی ویڈیو میں جب آپ نے بولا تھا کہ یہ کپل ہینڈل بان رہا ہے تو اوپر جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھارہ زار پہ جائے گی بیچ زار پہ جائے گی پیارے بھائیو اچھا جو ٹریڈر ہوتا ہے نا اس کی وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ اس نے ایک آنکھ بند کرے نا وہ نہیں دیکھتا ہماری مثال ایسی ہوتے ہیں نا نا ڈولا ہوسی تنا رولا پوسی ٹھیک ہے سچی بات بتاؤں تو مارا دل لو تک فیوچر ٹریڈنگ کریں رات و رات جناب چاچا ملک ریاض بن جائیں یا چاچا زرداری صاحب بن جائے یا چاچا ذلف بخاری بن کے نا ایک سائیڈ پر ہو جائے نہیں پیارے بھائیو ہم نے فیوچر نہیں کرنی ہی نا ہی ہم نے ادھر رات و رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے ہیں اگر آپ نے فیوچر کرنی ہے نا تو پھر یہ میری بات یاد رکھے گیا نا ڈھولا ہوسی تنا رولا پوسی بس بات اتنی سی ہے اب یہ ہے پیارے بھائیو اگر یہاں سے آپ دیکھیں پچھلی ویڈیو تھی نا اس میں میں نے بولا تھا کہ یہ جو ڈو جی اگل کینڈل کلوزنگ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے یہ سیلنگ پن بار بان جائے گا اور یہ بھیریش دو جی کلائے گی اور اچھی خاصی پھر مارکی جو ہے وہ ذہن میں رکھے ایک نیچے آنے کے چانس ہوں گے اگر تو تیس آزار آٹھ سو سے اوپر یہ کلوزنگ ہو جاتی ہے تو پھر تو دماد مست کلندر پھر ذہن میں رکھیں کہ پھر دوبارہ سے یہ ٹرائی کرے گی اکتیس آزار پانچ سو کو بریک کرنے کی جو کہ اس دفعہ انشاءاللہ بریک کر دے گی کیونکہ چار پانچ دفعہ تو یہ ٹرائی کر چکی ہے اگر اس دفعہ بھی اس نے ٹرائی کی تو انشاءاللہ پوری کر کے کمپلیٹ ہو جائے گے لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص جو ہے نیوز نہیں ہے ایک جو کل میں نے شاید ایک دو اپنے چیزیں دیکھیں ہیں پیارے بھائیو تو دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچاس ہزار سے ابب کتنے پچاس ہزار بٹکوین سے ابب جو ہے نا وہ پیارے بھائیو بٹکوین وہ انفلو ہوئے ہیں یعنی اکس چینجز کا سارا انہوں نے لیا ہے یعنی ہارڈ ویر بیلٹ یا ٹرسٹ بیلٹ سے ادھر ریموو ہوئے اکس چینجز پر وہ کس لی ہوئے ہیں اس کی دو ہی کارن ہو سکتے ہیں یا تو لیکوڈیٹی کے لیے یا پھر پیارے بھائیو سیلنگ کے لیے اگر تو لیکوڈیٹی کے لیے تو پھر تو ہو سکتا ہے آج کل کے اندر اندر دمات مست کل اندر ہوگا یعنی پھرکار کے مارکیٹ یہ ہو سکتا ہے کل جو اب اوپر چلیے اب یہ جو طفان سے پہلے خموشی ہے یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ کل کچھ ہونے والا ہے کل نہ ہوا تو پرسول آزمی کو جو ہو جائے گئے ان دو ان دنوں کے اندر 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 کے تو دنوں گا نہیں پیارے بھائیو یہاں پہ جو پیڈکشن ہوتی نہ وہ پیارے بھائیو کسی نہ کسی کا اگلا گھونٹ سکتی ہے لہٰذا ٹھیک ہے آہ جو کل ہے نا پرسول ان چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ دماغہ کا ہو جائے جانے کے چانس لاغ رہے ہیں کیونکہ یہ جو خموشی ظاہر ہو رہی ہے یا تو انہیں اکتیس زار پانسو کو بریک کرنا ہے یا پھر بریک کر کے تو پھر تو پھر کر کے اوپر زیادہ تر چانس ہوگی ویڈیو پہ جانے سے پہلے مزید ویڈیو کو لائک 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 کر لیں پیارے بھائیو لائک سے کچھ بھی نہیں جاتا بڑی کنجوسی کرتے ہیں پانچ سو ہزار دو ہزار ویوز ہوتے ہیں لیکن لائک سو پچاس ہوتے ہیں سچی بات ددخل لگتا ہے پھر میں کہتا ہوں چلو یار نہ ڈولا ہو سیت نہ رولا پوسی اب یہ ہے کہ ٹلی اگر اس نے نیچے کھڑکا لی نا ٹھیک ہے تو پھر ذہن میں رکھیں کہ اچھی خاصی جوانا وہ مارکی نیچے آئے گی یہاں پہ بھی کلوزنگ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے انتیز پہ انزار پانچ سو سے نیچے لیکن ایک دو چیزیں جوانا وہ مجھے اچھی لاغ رہی ہیں کہ ایک تو پیرے بھائیو ایک تیس ہزار سے نیچے کلوزنگ نہیں ہو رہی ڈیلی کی تو اس سے ڈیلی کے تو ایک لہذا ہوئی ہے لیکن پھر بھی اوپر آ جاتی ہے خاص طور پر انتیز زار سے نیچے ہوئی تو اگر یہاں پہ دس پرسنٹ کا ڈاؤن فال آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آلٹ کوئن میں پیارے بھائیو ٹوانٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ تک بھی آپ کچھ کوئن کی تلی کھڑکتے ہوئے ریکنگ آپ کہیں گے کہ یار آپ تو ساری آپ بھیرش باتیں کر رہے ہیں جو تیسری بات ہے کہ کیا دوبارہ سے مارکیٹ نیچے آنے کے چانس ہیں یا بہت مشکل چانس ہے کہ آ سکتی ہے وہ پیارے بھائیو یہ والی ٹلی ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک دو دن پہلے بھی میں نے بولا تھا وہ یہ والی ٹلی ہے دوبارہ سے یہ بن سکتا ہے اب ڈبل بارٹم ٹھیک ہے ڈبل بارٹم بنانے کے لیے دوبارہ سے آ سکتی ہے جب اس نے ہائی لیول پر جانا ہے بول رن کہ جیسی پیارے بھائیو اس نے شوٹ کر کے اوپر جانا ہے تو ایک دفعہ جو آنے وہ سمجھو کہ بیس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار سمجھو اکیس ہزار پی آئے نا تو اپنی بائنگ جو آنے وہ لمبے ٹائم کے لیے جو آپ کی دوسری یا تیسری بائنگ رہتی وہ پیارے بھائیو آپ بائنگ کر سکتی ہیں لیکن ان چیزوں پر بھی آپ نے ہندر پرسنگ گوھر نہیں کرنا اوپر آپ دیکھنا اکتیس ہزار پانچ سو سے اوپر کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ اوپر والی ٹلیاں کھڑکائے نہیں تو دو چیزیں پچاس ہزار سے اب آپ جو بٹکوین اکسچینج بائنگ ڈالے گئے ہیں اس لحاظ سے بھی پامجہ ڈام دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے میں ہندر پرسنگ کسی جگہ پہ بھی نہیں کہہ سکتا اب یہاں سے اوپر جا سکتی ہے تو یہاں سے نیچے زاگ سکتی ہے آپ لیول ٹو لیول جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں گے تو وہ آپ کے آپ میں بہتر ہوگا اگر آپ شارٹرم کے لیے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو سٹابلاس جو اور وہ بالکل تین چار گرے لگا کر رکھیں ٹائٹ سٹابلاس اگر آپ لمبے ٹائم کے لیے تو پھر پیارے بھائیو اگر دس ہزار پہ بھی بٹکوین دوبارہ سے آ جاتا ہے تو ڈاؤنڈ وری پھر پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر اگر آپ پرشان ہوں تو پھر پیارے بھائیو اس کا میرے پاس کوئی بھی علاج ابھی تک میں نے اجاز اس کا کوئی نہیں کیا اب ایک کوئی ہے جس کے بارے میں پیارے بھائیو میں نے بتانا ہے کہ باقی جو ہے پوری مارکیٹ وہ نیچے کی ٹرلے کھڑکا رہی ہے لیکن یہ کوئی ایسا ہے کہ یہ اوپر کی طرف دما دماست کا لندر کر رہا ہے یہ ہے پیارے بھائیو بون یہ جو شیبہ کا نیا بیٹا ہے نا ٹھیک ہے بچہ بچہ امڑا ہے یہ بون یہ لمبی لمبی چھ لانگے لگا آپ دیکھیں یہ پوری مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے ریڈی ریڈ ہے لیکن یہ پیارے بھائیو اس نے تقریبا سمجھو کہ 50 to 60% تک جو نا وہ پم مارا ہے اب مزید یہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ جو ٹلی تھی نہیں اس نے یہ گما دی اب دیکھیں پیارے بھائیو وہ کتنی ہے وہ تقریبا ایک اشارہ بیس والا جو نا وہ آگڑا اس نے بریک کیا یعنی ریزسٹنس اس نے بریک کیا ہے اب جو ہے پیارے بھائیو ہو ہو سکتا ہے دوبارہ سے یہاں تک ٹلی کھڑکانے کی کوشش کرے وہ ہے پیارے بھائیو اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو وہ آپ آئے سیل کر سکتے ہیں ایک اشارہ نوے سے لے کر ایک اشارہ پچانوے یا دو اشارہ دس کے راؤنڈ بھوڑا یعنی ایک اشارہ نوے پہ آئے نا ایک ڈالر نوے سنڈ پہ آئے تو وہاں پہ آپ سیلنگ تھوڑی تھوڑی کرنا سٹارٹ کر دیں دوبارہ سے اگر آپ انٹری لیں ٹھیک تو وہ کس جگہ پہ لینی چاہیے اگر ایک اشارہ نوے سے اباب ڈیلی کے اپنے ویکلی یا ایک دو ڈیلی کے کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے آپ بیچ ہے کہ ایک دو پرسنٹ آپ کو نہ مہنگا بھی ملے نا تو پھر دوبارہ سے پیارے بھائیو آپ جو ہے وہ انٹری لے لیں وہ کون سے جگہ پر اے دو ڈبلیو پیٹرن بن ہے ڈبلیو پیٹرن بڑا بلوش پیٹرن ہوتا ہے لیکن ساتھ ہو سکتا یہاں پہ شبیریم کی جو آپ سنتے ہیں بار بار کہ اگر اس کی نیوز آ جاتی ہے تو پھر تو پکی ہوگی بات کہ اس کو بریک کرنے کی کوشش کرے گی اگر یہاں سے اس کو بریک کرتا ہے نا پیارے بھائیو تو پھر پکا ذہن میں رکھیں اس کو جتنا یہ اس کا وایا بنے گا وہ بنے گا تقریبا یہ بنتا ہے اللہ بھلا اگر ستر سنڈ سے لے کر یہ بن جاتا ہے دو ڈبلر کے لگ بگ اگر اس کو بریک کرتا ہے ایک ڈبلر بھی مزید اوپر جاتا ہے تو یہ تقریبا جا بن جائے گا اللہ بھلا کرے ساڑھے تین ڈبلر سے لے کر چار ڈبلر کے روح آرام سے جائے گا اگر یہ ڈبلیو پیٹرن کو بریک کرتا ہے تو لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہاں شبیریم کی اگر نیوز آ جاتی تو پھر ہو سکتا ہے یہ آرام سے پیارے بھائیو آپ کو پانچ چین ڈبلر پر بھی دکھائی دے گا لیکن ابھی تک جو ہے اس کی دور تک بھی کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر آئے تو مزید آپ یہاں پہ بائے کر لیں اپنے سوری سیل کر لیں یہاں پہ اپنا پرافٹ بوک کر لیں اگر یہاں پہ بھی بائے آپ سیل کرنا چاہیں کچھ نہ کچھ کونٹی تھرٹی پرسنٹ تو وہ آپ کی شاید حق میں بہتر ہو سکتا ہے لیکن ابھی کے لئے پیارے بھائیو یہ آپ دیکھیں نا اس میں بائنگ جو ہے نا وہ کافی ساری ہو رہی ہے لہٰذا جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیٹ کر لیں تو آپ کیا آپ کے بہتر ہوگا یہاں پہ پھر دوبارہ سے آنے کی کوشش کرے گا پھر دوبارہ سے یہاں پہ آپ بائے وغیرہ کر سکتا ہے یعنی ستر سنڈ اسی سنڈ کے لگ بگ آج کی ویڈیو پیارے بھائیو کیسے لگیا ہے کیا کچھ چیز پڑ لے پڑی ہے یا نہیں پڑی دو چیزوں پر آپ نے گوہ رکھنا ہے پچاس زار جو اکسینجز کا سارا لیا ہے دوسرے نمبر پر پیارے بھائیو یہاں پہ اگر بیٹ کوئن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ پیارے بھائیو سی ایم اے گیاب بنتا ہے سی ایم اے گیاب بنتا ہے اور ساتھ یہ ڈبل بارٹم بنا کر مارکٹ اوپر جاتی ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے اچھا ٹریڈر اچھا انویسٹر ساری چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے ایک چیز پر وہ نہیں نظر ہوتی ہے کہیں بھائی بولتے ہیں یا آپ پم بتائیں تو یا آپ ڈم بتائیں یا آپ جائے گی یا ڈون جائے گی نہیں پیارے بھائیو لیول ٹو لیول کام کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیسٹ ویڈیو میں اللہ ہمیو ناصر